میں علیہ سنت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں متلسل بیمار بھی چل رہا ہوں اور قسلتل کے ساتھ دواوں کا استعمال بھی جاری ہے خواہ جواب دیتے جا رہے ہیں میری عمر سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں پاک کے عدد کی ہو گئی یعنی بانوے سال کی عمر میری ہو رہی ہے اب اس عمر میں آدمی کی عادات اور قوتیں کیا کام کر سکتی ہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ خود میرے اوپر کیا احوال گزر رہے ہیں اب معذرک کے باوجود اور سے پاک کی کمیدی ہیں اور دارویوں جامعہ حبیبیہ کے مہتمی 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 مذرات میں میرے اوپر ختم بخاری کا بھوش ڈال دیا جوانی میں جو دوش تھا بلکہ گڑاپے کے آغاز پہلی ہیں اب آج سے چار پانچ سال پہلے جو بات تھا اب وہ بلکل نہیں لیتا بہرحال مدربوں کا سائے کرم رہا تو یہ کام آج مبال ہوگا انشاءاللہ زفیقہ ملت عزیزِ گرامِ قدر حضرت العلام مفتی شمشاد احمد صاحب نے حدیث اور اس کے معارف کے گوشوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی یا روشنی حاصل کی اور آپ تک پہنچائی اب اکل کتاب سے چند باتیں میں ذکر کروں پہلے عبارت کے طور پر طلبہ میرے ساتھ آغاز کریں پڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب خوری اللہ تعالی باب خوری اللہ تعالی باب خوری اللہ تعالی ونظر علم باغین القطر باب خوری اللہ تعالی 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 انا اپی زرعتا انا اپی هریلتا رضی اللہ تعالی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلیمتان 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 اللہ علیہ وسلم یہ بخاری کا آخری باب ہے جس میں ایک جت مذہب چرقہ معتدلہ جس کی پوک سے وہابی پیدا ہوئے اب اسی فرقے کے رد میں امام بخاری نے اپنی کتاب کا آخری باب رکھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخری احوال پر زندگی کا مدار ہوتا ہے خاتمے ہی کا اعتبار ہوتا ہے تو اس اعتبار سے امام بخاری نے یہ چاہا کہ میں اپنی کتاب کو اختتام کروں گا بدمذہب کے رد کر تاکہ میری کتاب دنیا میں مقبول ہو جائے اور اللہ اور رسول کی بارگاہ میں تو مقبول ہوئی چکی ہے جس سے چمچ میں آیا کہ جتنے یہ نابالک فیقے ہیں اور گمراہی کا شکار ہے مجھے چک کا رد کرنا آدمی کی زندگی کو کامیاب بنانے کا ایک شاندار دریہ کچھ لوگ ہم سکنیوں ہی ہیں ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں خالی رد 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 کرتے رہتے ہیں یا لا الہ الا اللہ کی رد شنو ہو جاتا ہے یا بات یا بات یا بات پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ کی خود رد ہے تو رد سے تو ہمارا کس رام شنو کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کے علاوہ دوسرے دوسروں کی باتوں کو رد کرتے ہیں جو اللہ اور رسول کے باتیں ہم تک پہنچائے ہم گشی سے رابطہ رکھیں بہر حالی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے معتدلہ گمراہ فرقا اس کا رد اس بارے میں کیا کہ معتدلہ کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی بیدان عمل نہیں رکھا جائے گا یہ غلط بات ہے اسی کا رد امام بخاری کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ بیدان عمل قائم کیا جائے گا قیامت کے دن اس پر لوگوں کی نیکیاں برائیاں ایمان کفر گمراہی ہدایت اس میں رائع کیا جائے گا وزن کیا جائے گا سب کا وزن ہوگا اسی کے اس بات میں امام بخاری نے یہ بات قائم کیا اس لیے امام بخاری نے ترجمت الباب یعنی اس بات کا عنوان اپنے کسی جملے کو نہیں رکھا قرآن عزیز کی آیت کا ایک ٹکڑا رکھا وَنَوْعُوا الْمَوَادِينَ الْقِسْتَةِ بِيَوْمِ الْقِیَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن عجل قرحن کرنے کے لیے بیدان رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید نے اپنے انصاف اللہ کے انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ روح کی لحشات بیدانا قیامت میں ہر ایل دیکھ لے کہ کتنا کتنے یہ برے برے ٹکے والوں کا عمل کیسا ہے یہ سب دیکھیں سمجھ گئے اس وقت سب کا پلہ جھکنے لگے گا اور ہم ہاتھ سنیوں کا پلہ اوپر رہے کریئے یہ مر سمجھئے گا کہ میں نے بات ان کی کہہ دیا پلہ بھاری ہوتا ہے تو جھکتا لے اور آپ نے ہوتا پلہ جھکا ہوا بتایا تو یہ بات سوٹ لیجئے دنیا میں باری پلہ جھکتا ہے اور قیامت میں باری پلہ اٹھے یہ ہے کسیئے میں نے یہ کہا چلیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ہم قیامت کے دن میزان رکھیں گے میزانیں خاہد کریں گے اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے لیے میزان عمل تمام اہلِ محشر کے سامنے اتنے سب کے آمال وزن کر کے یہ ظاہر فرماتی تھا کہ اللہ کا انساس کتنا بات ہے وہ ادل و انساس اور اپنے کسیئے میں کیا شاہد لگتا ہے چلیے اب امام بخاری کہتے ہیں اَنَّا آمَالَ بَنِ آدَمْ وَقَوْلَهُ یُوزَحْتِ بنو آدم کے تمام آمال اور تمام اقوال وزن کیے جائیں گے آمال سے مراد وہ روزہ نماز ہیں اور دل کے جو آمال ہوتے ہیں جیسے ایمان اور اللہ رسول کے محبت اور اسلام پھیلانے والے کی ہمدردی وغیرہ یہ سب افعالِ قلوم ہیں ایمان دل میں ہوتا ہے جبان سے ایمان کا بس اظہار ہو جائے ورنہ اصل ایمان دل میں ہوتا ہے سنے آیا اور قیامت تو کچھ دور ہے قبر بہت قریب ہے قبر میں آدمی کے آمالِ قلوب کا حساب ہوگا وہاں پر کتنی نماز پڑی کتنی نماز پڑی کتنی نماز پڑی یہ نہیں پوچھا جائے گا اپنے مالوں کی ذکار دی یا نہیں حض کیا کہ نہیں یہ سب نہیں پوچھا جائے گا وہاں پوچھا جائے گا کہ مَا تَقُولُو فِي حَذَرْ رَجُلُ جَتُولِ قَاقِ کی طرف اشارہ کر کے سرمایا جائے گا کیا تمہارا عقیدہ ہے اس شخصیت کے بارے میں کس بات کے قائل ہو اس شخصیت کے بارے میں تو حدیث بخاری میں آئے کہ اَمَلْ مُوْمِنْ اَمِلْ مُوْقِنْ مُوْمِنْ اور یقین رکھنے والا وہ کہے گا ہوا ہوا محمد رسول اللہ جَعْنَا جِلْبَ جِنَاطِ وَالْخُدَا وَآَمَرْنَا بِك وَالْتَبَعْنَا یہ بخاری کی حدیث میں ایک سوال اور ایک لنبا جواب ہے ایک سوال سوال ہوا جانِ ایمان کا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سامنے ہوگی یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ایک وقت میں ہزاروں یا لاکھوں آپ بھی کوری دنیا میں قبر میں جاتے ہیں پتہ جاتے ہیں اور ہر قبر میں میرے آقا پہنچ گئے ہر قبر میں یا جہاں نبیو انہا رسلنہ کا شاہ ادھر سب ہر قبروں میں حاضر ہیں سب جگہ چلیے تو رات حوال ہوگا جانے انہان کا کیا کہتے ہو اس شخصیت کے بارے میں سن جایا پتہ چلا کہ رتول پاک کی شخصیت روز نماز سے بڑھ کر ہاں روز نماز کا ثواب ہاں چھر میں اخت ہوگا اور رسول پاک کی شامداری ان کی عظمت اور ان کی یکتائی یہ سن قبر میں ہی چوچی جائے اور میرے آقا نے فرمایا جو قبر میں نجات پا گیا آگے اور نجات پا جائے پتہ جو قبر میں تھنس گیا اور جانا بلسہ جائے سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہوں گا رسول پاک کی شخصیت کے بارے میں صحیح جواب دے سر جواب پتہ جائے اور جب ان کی شخص ان کو پچانے میں خطا کی تو اب سب خطا گئے سب بلسہ پڑ گئے کچھ نہیں رہا اللہ تعالی فضل فرمائے ہم شخص کو قبر میں آقا چاندات کی زیارت نہیں کرائے اور بار سب کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالی قبر میں ایمان قبر میں ایمان کر مومنوں کو قائم کرے گا کیا مطرم ہے قبر میں بیانک شکلیں پھل کر نقید کی دیکھ کر ہواس اگر جائیں گے کچھ بھی آق نہیں رہے گا بگر اللہ جس کے ساتھ اس کے کیا ہواس ہو رہی اس کو کیا کوئی لا جواب کر سکتا ہے اس لیے وہ جن پہچان لیں گے دنیا میں کبھی نہ دیکھا بگر پہچان لیں گے یہ اللہ کا کام ہے کہ آدمی کو مہار سکھ چرا دے اور بگر کتا ان کے لیں گے تو وہ پہچانی نہیں پائیں گے پہچانی نہیں پائیں گے وہ تو رسول پاک کو اپنے جیسا تلاج کریں گے اپنے جیسا ملے گا کام لا کبڑ چلو اب امام بخاری نے آمال کے وزن کرنے کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ قرآن مجید سے ثابت ہے پھر آگے یہ بتاتے ہیں کہ یہ آیت جو ہم نے لکھی وَنَوْعُ الْمُوَادِينَ الْقِسْطَ کس اس آیت میں آیا کس ایسا لفظ ہے جس کے مانے اجل اور ذُل دونوں آتے ہیں ذُل الْقِسْطَ سمجھ آیا ہاں جیسے بلا حقیبت کے معنے میں اور انعام کے معنے میں چنانچہ جب سورہ بقرہی میں جلال شریف پڑھو تو وہاں وَإِلْحَ رَقْنَ عَلَكْشْرَحَنْ کے بات کو دوبو دیا تو یہ انعام کے مانے کہ یہ تمہارے اوپر ہمارا انعام ہے اور اگر 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 تر تشارہ تو مصیبت سمجھ جائے ہاں چلیے تو یہ جو آیت میں ہے یہ عدل کے معنے میں اور اس کا اس کی گردان باب افعال میں تب یہ عدل کے معنے میں ہوگا مختص اور اگر قاطق کا یعنی مجرد میں تب وہ ظلم کے معنے میں مجرد سنا قرآن عزیم میں وَإِن خُمْتُمَ اللَّهِ تُخْتَتُو فِلِ حِقَامَ یا فَلْ عدل نہ کرو لے عدل کرنے کا عدل کے معنے میں یہ آیاء لفظ اور وَإِمَل قَاسِتُونَ فَكَانُونَ لِجَانَّمَ حِقَبَ یہ جو ظلم کے معنے ظالموں کو جہنم میں عزم بجھا جائے چلیے ہر امام بخاری اس موضوع پر حدیث ذکر کرتے ہیں کہ قیامت میں نام قیامت میں بھی ذان عمل قائم کیا جائے گا حدیث سے ثابت کروں گا یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے حدیث لی گئی پہلے آیت سے ثابت کیا کہ اللہ تعالی نے فرما یا کہ وَنَبَعِ مَوَادِينَ قِسْتَ مَوَادِ سُنَا روایت کرکے ہمارا ابن قاقا تھے اور انہوں نے یہ روایت لی ابو زرعہ ابن حمر ابن جریف سے اور ابو زرعہ نے اس حدیث کو حضرت ابو حرارہ سنا حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ رسول اکرم صل اللہ حری صل نے فرما یا کلمہ تار دو جملے دیکھو جو لوگ نافیر پڑے ہوں گے تو میرے اوپر اتراز کر دیں گے یہ کلمہ جملے کے معنی مکار سنا گیا یہ کلمہ لغت کے اعتمار سے ہاں بات جیس کے معنی دو جملے ایسے ہیں کہ اللہ کو بہت معرو حبیبتان الانوحنان اللہ کو نہیں رحمان کو بہت معرو اللہ تعالی کا اس میں جلالت لینے کے مجائے صفت رحمت کا ذکر کیا گیا رحمان کو بہت معنی اس میں اشارہ کہ اللہ تعالی کسی کو جلال خیر دے یا کسی کے عمل یا کسی کی بات اللہ پسک نہیں کرے تو یہ اس کی رحمت ہے یہ ہتھ سمجھو کہ اللہ کے اوپر لازم تھا اللہ سابوب ہوئے بلکہ اللہ کی رحمت کرے سننا آیا اسی لئے حدیث میں رسول پاک فرماتے ہیں لَا يَدْخُلُ الجَفْتَ آهَدُ إِلَّا بِرَحْمَتِ اللَّهِ اسی بخاری میں یہ حدیث کوئی بھی جلت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا کر کوئی تو ہزار خال عبادت کر کے آئے کچھ بھی کر کے آئے اگر اس کی وجہ سے جلت میں نہیں جائے گا اللہ کی رحمت سننا اس لئے اپنی نوکیوں پر گمت کرنے والے سب سے بڑے بلکہ بلکہ اگر کسی چیز پر آدمی کو خوش ہونا چاہئے تو یہ کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنی بندگی عطا کی مجھے یاد جبی بندگی کی ایک بارشاہ خان میں وہ راج کو تیران بات اس کی مادی بھی اس کے پانک دی خان راج پہ کر وہ سلے پر سلے اب عبادت مطلوب ہو گئی فخیر میں وہ دعا کرنے لگی سدہ محسر رکھ لے اے اللہ میں تیری ثابت بندی اس لئے تُو میری مقصد فرمائی اے اللہ میری مقصد فرمائی کیونکہ میں تیری محبوب بندی بادشاہ تو سن ہی رہا تھا اپنی جید فارغ تھا وہ سن رہا تھا تو وہ کہتا مانی یہ کون کی دعا ہے اے اللہ میں تیری محبوب بندی ہوں اس لئے میری مقصد فرمائی کہ اسے معلوم کہ اللہ کی فرمو بندی ہے کہ ہاں ایک ہی بستر کے میں بھی سوئی تھی اور آپ بھی مگر عادی آپ کو اللہ نے اپنے سجد کے لئے مجھے بلا لیا تجھے نہیں بلا یا مجھے بلا یا اپنے دربار میں تجھے نہیں بلا کیا سمجھے میں نہیں آتا کہ کون چہیتہ ہے اللہ کا چہیتہ کون ہے ہاں تو چہیتہ ہوتا تو میرے ساتھ تو بھی سجدے میں رہ ہاں چلیے تو اسی طرح یہ سمجھو کہ یہ سب اللہ کی رہنت ہے جو نیکیاں کرو تو یہ تمہاری محنت نہیں آئے اللہ کی رہنت ہاں چلیے تو حبی مطام حل رہن یہ دو جملے اللہ کو بات کریں مگر اللہ کا لفظ نہیں اس میں ذات کا تذکرہ نہیں بلکہ رہمان کا کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کسی چیز کو پسند کرے تو وہ اس کی اپنی محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے کوئی پسند ہوتی ہے تو تم اگر دو جملوں کو محنت سے پڑھو تو یہ مت سمجھ لینا کہ اب ہم اللہ کے نگو کو بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے اپنی عبادت اپنا ذکر اور اپنی اپنے دربار کی حاضری کس کو دیتا ہے موقع دیتا ہے چلیے حبیبتان خفیفتان علی لسان زبان کر بڑے آسان وہ دونوں جملے سبحان اللہ دونوں جملے زبان کر بہت آسان جس جس مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی دبان میں سب الفاظ بڑے آت آت ہیں عربی دبان میں بعض الفاظ تو اتنے خشکر ہو جاتے ہیں اور بعض جملے ایسے کہ دوان لڑکا جاتے ہیں ہاں اب اس لیے یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ آسان پرنے میں آسان حد ثواب میں بہت یہ اللہ کی رحمت ہے تو قفی فتح علل لسان عربی میں مشکل مشکل بڑے الفاظ ہیں کتنے خاری لوگوں کو بھی دیکھا ہیں کہ ترہ فاتح پڑھتے ہیں تو آخری آیت پر جہاں پہنچے تو ان کے موں کا جغراف کیا بدل گا تو یہ حالت ہوتی مشکل بھی ہے اور ایسے ہی یہ ترقیب کے انتبار تھے ایک شخص آیا اپنے دوست کے یہاں دوست کو غائب پایا اس کی لڑتی سے پوچھا اے نابوس تیرے بابا کہاں ہے ترقیب کہاں فا بی الف آت فائضہ تفی الف فا آف آیا اب یہ جب پڑھیں گیا تو دوبان لڑکا جائے گی کچھ وہ فی بھی ہو جائے گا افا بھی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جاہد ایک بڑا عدیب تھا اگر کہ خمیص پوت عدلی تھا مگر جائے بہت بڑا عربی کادی ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا گربی تیس تھی نو لگ گئی گاؤں والے میں دیکھا کہ ایک عربی گرا وہ لوگ پانی لے کر پہنچے چھوٹا اونٹا دیا سب کھڑے ہو گئے انتظار کرنے لگے خوش میں آ گیا خوش مالکم مالکم تکا تم علی کتکا کو ایک کتکا کو ایک علی جم نا افرل کھو انی تو یہ تو اب وہ عرب کے لوگ یہ جمعلہ سن کر کہنے ارے چلو بھاگو بھاگو اس کا چھوٹا جن جن جو ہے اس کے اوپر جن جن وہ بتانی کون سی دوبان بول رہا یہ اب میرے آقا نے فرمایا یہ دو جملے اللہ کو بہت محبوب اور اس کی رحمت ہے کہ ادایگی میں بڑے آسان ورنہ محبت والی چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہے عبت جس چیز سے ہو تو مشکل سے حاصل ہوتا ہے مگر آسانی اللہ پیدا ہاں زیادہ محبوب جو عمل ہوتا ہے اللہ کے نزید وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے مگر یہاں اللہ کی نعمت ہے تو زیادہ سوا تو اللہ تعالیٰ نے عجابات ہوتا کیے اب انہوں نے دیکھا دیکھا تو میزان عمل کا ایک پلہ تمام زمین اور آسمان کو اپنے دیرے ملیے اتنا بڑا ایک پلہ تو رونے لگے اے اللہ اتنا بڑا میزان عمل کا ایک پلہ کون بھرے گا تو اللہ نے فرمایا یا داؤود تم لئے رحمتی اے داؤود میری رحمت اس کو بھرے گی اس لئے اب سمجھ میں آیا کہ محمود کی شام میں تصویح کہنے کا ذکر چل رہا ہے تو اس تصویح کا اتنا درجہ ہے کہ ادائیگی آسان اور کرنا اس کا آسان اور بیزان عمل میں بڑے بوجھل بڑے بوجھل بیزان عمل کا ایک ایک پلہ اتنا بڑا کہ اگر ساتوں آتمان ایک پلے میں رکھ ہیں تو حدیث شریف میں آیا کہ وہ ساتوں آتمان اس میں ایک چھوٹی تی اموٹی کا چھل لگ موٹی کی چھوٹی مال بس اتاب آمیتا نے عمل مگر اللہ کی قسمی اس کو بھر دے جسی لئے مجرم شریف کے حدیث میں فرمایہ عزویت عبور کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآل سلام فرمایہ سبحان اللہ نصف المیزان والعز للہ تملہو ایک مرتبہ سبحان اللہ تعلیت بیزان عمل کا آداء قلب جاتا اور الحمد اللہ کٹو تو پورا مر جاتا ہے وہ کہتا ہے آداء اُت سے آداء مگر میں یہ کہتا ہوں آداء سبحان اللہ سے اور پورا ایک الحمد اللہ میں یہ کہتا ہوں کیونکہ اللہ کی رحمت جیسے آپ کو لچائے ہاں تو اس لئے میں یہ ہی کہتا ہوں اب چلیے سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نیزان عمل میں بہت دو جوبہ ہوا اس سے ثابت ہوا کہ قیامت میں بولیوں کو وزن کرنے والی ترابی ہو جیسے آدمی کے کلمات کی بولی کی اس کی بھی ترابی کیلئے وہ دو جملے کیا ہیں ایک سبحان اللہ و بحض اللہ پاکی اس کی حمد دیتا ہے سبحان اللہ العظیم اللہ کی پاکی اس کی عزمت کے ساتھ عزمت چاند جس کی ہے کچھ اللہ کی یہ دو جملے ہیں سبحان اللہ و بحضیم سبحان اللہ العظیم بذل بھی جانے عمل کے پلے کو بڑھ دیتا ہے اور اتنا بذل جن کا ہوگا کہ آدمی دنیا کے رہ کر اس کا قیاد بھی نہیں کر اب آپ اللہ کی تصویر کے بارے میں سبحان اللہ ملہ حسن ملکق کی کتاب میں یعنی شرح سلط میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی حس اور اس کی تصویر یہ وہ چیز ہے کہ تصویر اللہ کی کرے پاکی اللہ کی پیان کرے اللہ اس کو پاک کرتا ہے اور اللہ کی عصد کرے تو اللہ اس کو قابل تعریف بنا دے پاکی یہ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ یہ تو فائدہ ہے مگر دوترا فائدہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ دعا دانے دانے کم ہوتا جی تو دعا فرما دیں یا رسول اللہ میری تن بستی پریشانیاں سب دور ہو جائیں فرما ٹھیک ہے سب سب جب تلو ہو جائے فرد نماز پہنے سے پہلے پہلے تم یہ دعا سو مرتبہ پڑھ دیا کرو سبحان اللہ و بحثیت سبحان اللہ العظیم و بحثیت استغفر اللہ یہ پڑھ دیا کرو اور ایک ہفتے بعد آؤ ایک ہفتے بعد وہ آئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک ہفتے سے دعا پر آؤ میرے پاس اتنا مال ہو گیا کہ گھر میں مال رکھنے کی جگہ نہیں اللہ مزور اللہ نے بتایا در عرض یہ تصویح صبح کے وقت جو فرشتے روزی باتنے کے لیے زمین میں چکر لگاتے ہیں تو یہی تصویح پڑھتے رہے ہیں اور جس آٹھ بھی تو یہ تصویح پڑھتا ہوا پاتے ہیں تو کہتے ارے یہ تو ہماری برادی کا ہے خوب 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 اس لیے ایک فائدہ جو مشکلات ہر پریشانیوں میں مقتلہ ہے تو یہ تصویح یاد کر لے اور یہ تصویح ہر روز پڑھا کرے خزیل کی نماز کے فرض نماز پہلے پہلے ہاں ایک پیسے کا مخروض نہیں میرے لاکھوں روپے بلکہ کلور کے قریب قریب دوسرے لوگوں کے نفع باقی ہیں اگر میرے اوپر کسی کا ایک پیسہ باقی میں پوری تصویح نہیں پڑھتا بس کرتا اور دعا کرتا اللہ اس کو سو کے جگہ پڑھ رہی بس برہ اب آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ تصویح پڑھیں پہلے حدیث بھی پڑھ لیں چلیے سب لوگ کار کھول کے سنتے رہیے اور زبار کھول کے پڑھ کرتے رہیے بسم اللہ رہیے 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 حدثنا عمد بن آجتاب آجتاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن حمار بن القاقع عنعب 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 رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلت قلت ابي صلی اللہ علیہ وسلم سلمتا ابيبتا الى الرحمن خفیفتا على اللتان سبحان اللہ و بحفده سبحان اللہ العزیز سبحان اللہ و بحفده سبحان اللہ سبحان اللہ العزیز سبحان اللہ و بحفده سبحان اللہ و بحفده و بحفده يا اللہ يا رحمن يا رحمن طور المعبوب بندنے ہم لوگوں سے یہ کہا کہ ختم بخاری کے وقت دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور يا اللہ تیرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصویح بتائی وہی یہاں تصویح ہے ختم بخاری میں جس پر تیری طرف سے رحمتوں کی برسات برستی ہے اس کے حلال کا ہمبار لگ جاتا ہے خداوندہ اپنے حبیب کے صفے میں ہم سب کی مقصرت فرمائیں ہمارے گناہوں کو مٹا دے یا اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں دے مگر جو ہے یا اللہ اس کو تُو قبول فرمائیں اور یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری مقصرت فرمائیں اپنی رحمت سے ہماری مقصرت فرمائیں یا اللہ یا رحمت ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دوں سب علموں کے علم اطاف ہیں ان طلبہ کو یا اللہ علم نافع کی دولت دیں مالا مال فرم اللہ خیر کردائیں رب پریشاہ دیں یا اللہ میں اس طلبہ کو حسناد حدیث کی اجازت دیتا ہوں جس طرح مجھے میرے سرکار سرکار مفتی آزم رحمت اللہ اور میرے استاذ جلیل جلالت العد سیدی و مولائی حافظ ملت الدین جس طرح مجھے اجازت دیں حل کو بھی اجازت دیں یا اللہ اپنے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم صدقے میں جام حبیبیہ کو دن راق ترختی عطا فرمائیں اور یہاں سے حبیب پاک حبیب پاک یا اللہ حضرت 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 حبیبیہ متلسل بھیمار چل رہے ہیں یا اللہ اپنے حبیب پاک کا صدقہ حبیب ملت کو شفا دے دے اور تو مجھے بھی شفا کلی اپنی رحمت سے آتا ہوگا الہی خیر گردانی پاک پر شاہ جنہ فسائل یا الہیت اللہ تعالی اے حرمت سعید اللہ تعالی یا اللہ جنگل لوگوں نے اپنے لئے دعاؤں کی فتح ترخواست کی یا اللہ مجھ سے زیادہ ان کی باتیں تو جانتا ہے ان کی حاجت روائی کر مجھ کے لکچائی کر یا اولادوں کو اولاد دے اور جن بچیوں کا یا بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے خداوندہ اپنی سعید غیب سے ان کے لئے رشتے کے احتمام سکھانے یا اللہ تمام مسلمانہ کے رزق علال میں برکت دے یا اللہ یا رحمان ہندوستان میں امن و امان قائم یا اللہ مسلمانوں کے لئے ہندوستان میں امان قائم یا اللہ کرم ضرمان ہم لوگوں کو یا اللہ ہمارے مدارس کو جنہ رکھ اور ہوتے مخالفین کی سر کو بھی فرماؤں یا اللہ کرم فرماؤں رحم فرماؤں یا اللہ جنہ جنہ عطا فرماؤں یا رب تکریمی ورسول تکریم صد شکر کے ہستین میں آنے تکریم اللہ ربنا آتنا ربنا آتنا رجع ربنا آتنا فی الآخرة آتنا وقنا عذابا اللہ انا نسلوک العافو والعافية اللہ على اللہ انا نسلوک ضresp influencing والد MIN邊 اللہم اینہ نسلک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ یا اللہ اپنے کرم سے امتب کو مالا مال فرمائے قتم بخاری کی اس بلو کو قمول فرمائے اور جو اپنی جائز مراد لے کر بیکا ہے خدا مندہ اس کی مراد پوری فرمائے پوری فرمائے ربنا تقبل منا انہا کانتا سوی جاری وطب علینا انہا کانتا دواب ہو یا اللہ ان فارغ ہونے والے بچوں کو جو میں نے حسناد حدیث کی اجازت دی یا اللہ اس کی قدر ان کے دلوں میں پہنچے اٹھا دے اور حدیث سے ان کا شغف بھی فضبوط فرمائے صل اللہ تعالی علاقے خلقے ودور عالکے وخاتبے ندخے وطراد وفقے سیدنا من قولتا وحمد مالی وطبیر رحمد ف Gavin یقیند این انہا سوارے جب کے iki 分ka سن اللہ رشات لزیوجی سب کے sticker ıp تقریر رحم fer رحمد